اللہ غصر ملے کا یا حبیب اللہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ عابدہ زہرہ سیدہ فاطمہ تیبہ تاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ جس نے اسلام کو دینئی زندگی تیبہ تاہرہ اینwolf تیبہ تاہرہ موت آنے سے پہلے یہ بولے سبھی دیکھ لو کربلا سیدہ فاطمہ دیکھ لو کربلا سیدہ فاطمہ دیکھ لو کربلا سیدہ فاطمہ کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے بولو دی کربلا سیدہ فاطمہ بولو دی کربلا سیدہ فاطمہ ناز کر اے نظام روحانی تری ناز کر اے نظام روحانی تری ناز کر اے نظام روحانی تری والدہ مازدہ سیدہ فاطمہ والدہ مازدہ سیدہ فاطمہ سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ صدق اللہ صدق رسول نبی نمیل کریم نحن نمیل شاہدین وشاہدین الحمد للہ وبرعالمین ایک مرتبہ جو لگا کہ نبی اور نبی پر درو دے پاکہ نظرانا پر شرمائیے اللہ صلی اللہ محمد وعلا سیدہ محمد نبارک صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ چہرے بتا رہے ہیں یہ بارہ امام کے چہرے بتا رہے ہیں یہ بارہ امام کے سب اکس بے مثال ہے خیر الانام کے سب اکس بے مثال ہے خیر الانام کے آپ دیکھئے آپ جس محبت میں جس ذات کی محبت میں جس کو یاد کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں میرے ماں بہنوں آج ہم جو چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ چہرہ وہی کربلا والے حسین کی یادگار تازہ کرنے والے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ عصر ہے حق حسین حق حسین حق حسین ہماری طاقت ہماری قمت رئیس ملت رئیس ملت آپ جس ذات کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں اے عاشقانِ رسول یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم اپنی مرضی سے رئیس ملت کو دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ امام حسین کا یہ آپ پر کرم ہوا ہے آج ہم رئیس ملت کا دیدار کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عقص مدینہ والے کا عقص ہے وہ عقص جب کربلا میں تھا تو بھی بمثال ہے وہ عقص جب مولا علی کی شان میں تھا ان کی ذات میں تھا ان کی شکل میں تھا تو بھی بمثال ہے وہ عقص امام حسن میں آیا تو بھی بمثال ہے امام زین العبدین کی شکل میں آیا وہ بھی بمثال ہے امام باقر کی شکل میں آیا تو بھی بمثال ہے چعفر سادی کی شکل میں آیا تو بھی بمثال ہے امام دقی کی شکل میں آیا تو بھی بمثال ہے امام نقی کی شکل میں آیا توبی بے مثال ہے حسن عسکری کی شکل میں آیا توبی بے مثال ہے وہ عرص جب بغداد میں حسوس سقلائن کی ساتھ پن کر کے چمتا ہے توبی بے مثال ہے جب عجمین میں سنجل سے آیا توبی بے مثال ہے جب سمنان سے چل کر نقی چوچا مقدسہ کی سرزمین پر آیا توبی بے مثال ہے جب کھمبار کی سرزمین پر بغداد سے پیرانے پیر کا حکم ہوا شاہ میرا کی شکل میں آیا تو بے بے مثال ہے ان سکتا چہیتا لادلا اممہ شان کا پیارا آج رئیس ملت کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اکس کربلا والوں کا اکسہ ہے رئیس ملت بے بے مثال ہے کیوں اس لیے کے چہرے بتا رہے ہیں یہ بھارا امام کے سب اکس بے مثال ہے خیر اللہ نام کے سب بے مثال ہے اب ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے جو اہلِ طریقہ حضرات بھائی ہے ابھی کسی اہلِ بیت کے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تم لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خاندان غوث پاک سے ملتا ہے امام حسن سے ملتا ہے تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں خاندان مت گناو یہی کہتے ہیں نا تقویٰ دیکھو خاندان سے کیا ہوتا ہے تم کیا ہو یہی لوگ بلتے ہیں نا یہی کہتے ہیں تم کیا ہو یہ دکھاؤ وہ تو باپ دادے تھے وہ کیا ہے ابھی ابھی تم کیا ہو دیکھو تو میں نے کہا رہے بھائی تم نبی کے خاندان کی کیوں بات کر رہے ہو اور لوگوں کا خاندان مت دیکھو لیکن نبی کا خاندان تمہارے جیسا خاندان نہیں ہے وہ نبی کے خود تمہارا کرانا ہے کہ جس میں باپ دادا نہیں دیکھا جائے گا تمہارا عمل دیکھا جائے گا نبی کے جب خاندان کی بات آئے گی عمل کھالی نہیں دیکھا جائے گا نبی کا خون دیکھا جائے گا اب دیکھو وہ کیسے اب یہ نبی کا خاندان گنا نام یہ بتانا کہ ان کا غرانہ حسن کریمہ ان سے ملتا ہے امام حسین سے ملتا ہے ان کی غرانے کی بات کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں یہ رسول پاک کی سنت مبارکہ ہے سوچیں گے آپ کیسے حضور نے سب کا خاندان نہیں گنایا جب بعد جس کا مہینہ ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں امام حسین کی بات آئی آپ لوگ عدیس کو یاد رکھو تو حضور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز پڑا رہی تھا انکر قریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رقاط میں حسنین کریمیں تشریف کرائے آپ کی پیٹ پر سوال ہو گئے اس کے بعد حضور نے اپنی نماز کو مکمل کیا مختصر حسنین کریمیں کو ربی پاک نے امام حسن کو اپنے دائیں کاندھی پر مٹھایا امام حسین کو اپنے بائیں کاندھی پر مٹھایا مطلب کیا حضور نے بتایا کہ میرا خاندان جو گرانہ ہے وہ معمولی گرانہ نہیں ہے اور لوگوں کی سواری تو بڑی بڑی کارے بنتی ہے کسی کی سواری مرسیریز ہے بی ایم ڈی بڑیو ہے کوئی گوڑے پر سوار ہوتا ہے کوئی پلین میں سوار ہوتا ہے لیکن نبی کا جو خاندان ہے حسن کریم این ہے ان کی سواری دنیا کی کوئی گاڑی نہیں ہے بلکہ ان کی سواری نبیوں کا سلطان من رہا ہے یہ امام حسین کا گرانہ ہے یہ امام حسین کی ذات ہے تو حضور نے امام حسن حسین کو آگے کیا اب وہی بات آئی لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کیوں گناتے ہو یہ کیا گرانہ ہے اب تم دیکھو کیا ہو تو حضور نے حضرت حسن کریم این کو امام حسن حسین کو آگے کیا اور کیا کہا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس ذات کے بارے میں جو باپ دادا کے اعتبار سے سب سے بلند ہے سب سے عظیم ہے جو نانا نانے کی اعتبار سے سب سے عظیم ہے جو مامو اور جو ہے کھالا کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے جو چچا اور کھٹی کے اعتبار سے سب سے بلند ہے صحابہ نے کیوں کہا کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے جو نانا اور نانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی سب سے عظیم ہے باپ دادا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی سب سے عظیم ہے چچا پھوپی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی سب سے عظیم ہے خالہ مامو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حضور نے امام حسن حسین کے ہاتھ کو پلند کیا کہا یہ حسین کو دیکھ لو اس کا باپ ہے ولیو کا سلطان علی مرتضی ہے اس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرہ ہے نانا نانی کے اعتبار سے اس کا نانا نبیو کا تاجدار ہے امام الانبیاء ہے اس کی نانی سیدہ خدیجت القبرہ ہے یہ مامو کے اعتبار سے دیکھا جائے اس کی مامو جو ہے وہ قاسم بن رسول اللہ ہے ان کی خالہ سیدہ زینب ہے رقیہ ہے ام کلسوم ہے اور ان کے چچا حضرت جعفر تیار ہے ان کی خوبی حضرت ام ہانی ہے تو یہاں پر حضور نے امام حسن حسین کا خاندان بتا کر بتا دیا یہ اور لوگوں کا گرانہ ہے جن کا خاندان مانے نہیں رکھتا ہے نبی کا خاندان الگ ہے جن کا خاندان دیکھا جائے گا یہ وہ گرانہ ہے جن کی نسل میں آج ہم یاد کر رہے ہیں رئی سے ملیت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہی گرانہ ہے آج ہم حضور کی وہی سنت کو زندہ کرنے کے لئے یہاں پر بیٹے ہیں ہم وہی کہتے ہیں شبیر رئی سے ملیت کو آج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ خاندان کے اعتبار سے دیکھے جائے تو ان کا خاندان کوئی آر سے نہیں ملتا ہے وہ اسے سمدانی سے ان کا خاندان ملتا ہے مقتو مشرق سے ان کا خاندان ملتا ہے اللہ علیہ وسلم یا رسالت یا رسالت یا حسین یا حسین 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 آپ دیکھیں آج ہر طرف گمراہی کا دور دور آئے اس کو دیکھو معلوم ہوا ابھی صحیح عقیدے پر تھا کچھ دن ہوا پھر غلط عقیدے پر چلا گئی اس کی وجہ میں کیا ہے کہ گمراہی بڑھ کیوں رہی ہے لوگ گمراہی کے طرف چھا کیوں رہے ہیں الگ الگ لوگ وجہ نکال رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الودا کی موقع پر اشاعت فرمایا تھا ترکتو فیق و مستقلائن اے میرے امتیوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا کہا کتاب اللہ و عطرتی اہلِ بائی تھی میں اللہ کا کلام چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میرے اہلِ بائیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں آپ دیکھو نبی پاک نے اہلِ بائیت کو کمتی نہیں کہا بلکہ بھاری کہا ہے بھاری کہا ہے بہت ساری کمتی چیزیں ہوتی ہے لیکن وہ بھاری نہیں ہوتی بھاری نہیں ہوتی ڈالر کمتی ہے بھاری نہیں ہے پاؤن کمتی ہے بھاری نہیں ہے ہوا کا جھوکہ آئے گا اڑی آئے گا لیکن نبی کا خاندان کمتی بھی ہے بھاری بھی ہے تب بھی بھاری ایسا بھاری ہے تنہا پوری حکومت نے چپ اجمیر میں چاہا نبی کے گھرانے کو قریب نواز کو ہٹا دے ان کے اونٹوں کو نہیں ہٹا سکا ان کو نہیں ہٹا سکا اب یہ سلسلہ چلا رہا ہے غوثِ آزم کو چاہا ان کو ہٹا دے نہیں ہٹا سکا مقدوم شرف کو چاہا ہٹا دے نہیں ہٹا سکا وہی سنت کو زندہ کھننے کے لیے غوثِ آزم نے اپنے لال کو ہم بات کی سرزمین پر بھیجا سب پیشے لگ گئے ہٹا دے نہیں ہٹا سکے ارے کیسے ہٹا سکتے ہیں یہ خاندان صرف قیمتی نہیں ہے بلکہ بھاری ہے جو چیز نبی اس کو بھاری کہہ دے اس کو ہٹانے کی کس میں داتا دل چکتی ہے یہ لوگ ایسے پھاری ہیں اگر کسی ہلکے پر اپنا ہاتھ رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ کو بتانا اس کو بھی وزن والا بنا دیتا ہے اس کو بھی بھاری بنا دیتا ہے اس لیے کہ یہ اپنے آپ سے اپنے ذات سے لوگوں کو چھونے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہارا تعلق تمہارا رشتہ مدھیلے والے سرکھان سے ملانے کے لیے رئیسے ملت آئے ہوئے ہیں آج کھنباکی سے زمین پر آج نبی کا خاندان جو ہے رئیسے ملت کی ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں آج کھپڑھون میں حضور تشریف لائے ہیں تو یہ مت سوچو کہ اپنی ذات کے لیے اپنی فائدے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ آج امام حسین کی محبتوں کو آپ کی دلوں میں اجاگرگرگرگرگرہ لائے ہوئے ہیں ان کا تعلق ان کی نسبت حضور غوث عاظم کے ساتھ ایسی ملے ہوئی ہے اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو غوثِ عاظم سے دعا مات کر دیکھو غوثِ عاظم جب تمہیں صدقاتہ کریں گے رئیسے ملت کے ہاتھوں سے صدقاتہ کریں گے یہ غوثِ عاظم کے پیرانے پیر کے مختومہ شرف کے شاہی میرا کے ایسے لارلے ہیں ایسے چہیتے ہیں اگر آپ کے گھروں میں کوئی معاملات ہے آپ سوچتے ہو کون آئے گا نہیں آئے گا لیکن یہیسے ملت کو یاد کر کے دیکھو میرا دستان بولتا ہے میرا یقین بولتا ہے جہاں تم رئیسے ملت کو پکاروگے ان کی پکار اتنی مصبوط ہے تمہارا جیسا عقیدہ ہوگا تمہاری جیسی محبت ہوگی جہاں سے تم پکاروگے وہ دنیا کے ساتھ سمندر بار کہاں ہے یہ مت دیکھو ان کو دل کی پکار سے پکارو ان کی بارگاہ کے اندر مال نہیں دیکھا جاتا چہرہ نہیں دیکھا جاتا لوگ نہیں دیکھے جاتے بلکہ یہ ایسے ذات ہے ایسا گھرانہ ہے ان کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے یارے تکبیر یارے رسالت یارے سلیلہ امام حسین جنوار قطعے گوثے آدم جو رئیسے ملت کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا پیر صدا نوازے کبھی تو کوئی نوازے میرا پیر صدا نوازے جانا سینے سرکار ساہے میرا سلیلہ 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 رئیسے ملت رئیسے ملت رئیسے ملت رئیسے ملت رئیسے ملت اللہ آپ کو چکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی میں یاد کرو لیکن ضرورت اس بات کی ہے اپنی محبتوں کو اپنی عقیدت کو مطلب کے لئے نہیں بلکہ حضرت کا بھی فرمان ہے حضرت بھی اپنی بھیان میں یہی کہتے ہیں اللہ کے بڑیوں سے غوثی آزم سے شاہی میرا سے مختوم شرف سے امام حسین سے اللہ والوں سے اہلِ بھائی سے تمہاری محبت اپنے کھام کے لئے نہیں ہونی چاہیے کہ میرا فلاہ کام ہوا تو بھی یاد کرو نہیں نہیں جب بھی ایسی دل میں محبت کرو ایسا پیار کرو جب بھی تمہارا دل ترپے تو تمہاری زبانوں پر اسی ملت کا نعرہ گو گا ہے جب بھی تمہاری زبانوں پر امام حسین کا نعرہ کنج رہا ہو حضرت فرماتے ہیں تم غوثی آزم کے بن جاؤ غوثی آزم نے اپنا فیضان باتنے کے لئے مجھے تمہارے ہوا لے کر دیا ہے اپنے دل میں غوثی آزم مختوم شرف کی محبتوں کو پیدا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لینے والا نہیں بنایا ہے اللہ نے ان کو دینے والا بنایا ہے یہ رئیس ہے رئیس کا کام مالانہ نہیں ہوتا ہے رئیس سلوٹانے کے لئے آیا ہے آبا کرنے کے لئے آیا ہے باتنے کے لئے آیا ہے نویجا نے اپنی نظر کو انہوں نے کس کس پر ڈال دیا کون کیا تھا کیا سے کیاز بنا دیا کون کیا تھا کیا سے کیا بنا دیا کیا سے کیا بنا دیا اور یہ نظر کا یہ فیضان ہے یہ سلسلہ غوثی آزم کا ہے غوثی پا اگر شیخ شاہ ابتین سوہر بردی پر اپنی نظر ڈال دے ایسے موٹیوں کا دھال اٹا کر دیتے ہیں غوثِ پا کہ قیامت تک وہ کہتے میں بارتا رہتا ہوں کم نہیں ہوتا ہے وہی خزانہ غوثِ عاظم نے نئی سے منت کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سبوں کی محبتوں کو آپ کے ساتھ آپ کی خاندان کے ساتھ آپ کی نصروں کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے امام حسین کے خیزان کرم سے مالا مالا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ